الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بات فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانی عدود فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل فہد والی زندگی عطا فرمائے ناظرین ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسخے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خون کی کمی کا نسخہ خون کی کمی مختلف مزاجوں کے اندر ہوتی ہے اور پھر ان کے مختلف نسخہ جات استعمال کروائے جاتے ہیں لیکن آج کا جو نسخہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ وہ آپ کے وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان نظر آتے ہیں مثلا خون کی کمی کے جتنے بھی نسخہ جات ہوتے ہیں ان کے اندر آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور وہ مریض جن کی آئرن کی مقدار پہلے سے ہی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کو پھر لا علاج قرار دیا جاتا ہے جیسے تھیلی سمیہ کے بچے ہیں ازلاتی آسا بھی ان کی تحریک ہوتی ہے بعض اوقات ازلاتی غدی تحریک بھی ہوتی ہے اب ان بچوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کی آئرن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اب عام طور پر خون بڑھانے کے لیے ہمارے پاس قانون مفرد آزا کے اندر حب فولادی دی جاتی ہے لیکن یہ نسخہ حب فولادی کا اس کنڈیشن کے اندر جب آپ کی تحریک ازلاتی آسا بھی ہو ازلاتی غدی ہو تو وہاں پر یہ نسخہ کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر آئرن ہے اور آئرن اس بچے کی پہلے سے ہی بڑی ہوئی ہے تو یہاں پر بچے کا آپ نقصان کر سکتے ہیں تو یہ جو نسخہ میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ ازلاتی تحریک والوں کے لیے لا جواب نسخہ ہے بہت ہی زبردست نسخہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے تھیلی سیمیہ ہو خون کی کمی ہو چکر آتے ہوں بلڈ پریشر لو ہوتا ہو جگر اور تلی آپ کی بڑھ چکی ہو یا اس کے اندر ورم ہو کہہ آتی ہو الٹی آتی ہو ان تمام تر مسائل کے لیے یہ جو نسخہ ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے کار آمن ثابت ہوگا بہت ہی مجرم نسخہ ہے انشاءاللہ میں اس کے آپ کو اجزاء بتاتا ہوں اس سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نسخہ کیسا ہے تو اس کو آپ بنائیں نسخے کو اپنے مطلب میں رکھیں اپنے مریضوں پر استعمال کروائیں اللہ کے فضل کرم سے ایک بہترین نسخہ آپ کے لیے ثابت ہوگا تو ناظرین اس نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ سننے آپ سنڈ ہے ساٹھ گرام مرسیاہ ہے پدرہ گرام کشتہ فولار میٹھا سوڈا والا دس گرام اس بات کا آپ نے خیال لکھنا ہے کہ کشتہ فولار جو ہے بزار میں ملنے والے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو آپ نے جو لینا ہے وہ میٹھا سوڈا والا لینا ہے یا تو آپ خود بنا لیں ہیرہ کسیز سے میٹھا سوڈا اس میں ڈال کے وہ آپ بنتا ہے اب اس کا اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پورا وہ کشتہ فولار بنانے کا طریقہ بدلتا انشاءاللہ میں جو اپنا میرا دوسرا چینل ہے وہاں پر اس وقت میں بیان کر رہا ہوں جتنی بھی قانون مفرد آزا کی عدویات ہے ان کو میں بیان کر رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ جیسے ہی ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مختلف جڑیو بٹیوں کے بارے میں ہم وہاں پر گفتگو کریں گے اور پھر مختلف قسم کے کشتہ جاد بنانا وہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا تو ریویت خطائی کشتہ فولار کے بعد دس کرام آپ نے میٹھا سوڑاولہ لینا ہے اور ریویت خطائی اس میں آپ نے تیس کرام شامل کرنا ہے اب اس کی ترقیب تیاری کیا ہے کہ سب اجزاء کو آپ نے باریک صفور بنا لینا ہے اور آخر میں آپ نے کشتہ فولار کو مکس کر دینا ہے خوراک اس کی کیا رکھنی آپ نے پانچ سو ایم جی کے کیپسول بھل لینا ہے اور یہ کیپسول آپ نے دینا ہے ارک بادیان کے ساتھ یا ارک بزوری کے ساتھ صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول آپ نے دینا ہے بچہ چھوٹا ہے بڑا ہے عورت ہے مرد ہے سب کو آپ جو ہے یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی تشخیص درست ہونی چاہیے کہ اگر آسابی تحریک ہے تو اس میں آپ یہ نسخہ استعمال نہیں کروا سکتے یہ ازلاتی تحریک کے اقدر آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں آسابی تحریک میں آپ نے حب فورادی استعمال کرنی ہے اور ازلاتی تحریک ازلاتی آسابی ہو یا ازلاتی غدی ہو دونوں میں آپ نے یہ نسخہ استعمال کروانا ہے تو اللہ کے فضل کرم سے یہ آپ نسخہ استعمال کروائیں اور پھر اس کی آپ ریزرٹ دیکھیں انشاءاللہ تھیر سمیہ کے جو مریض ہیں جو لا علاج قرار دے جاتے ہیں ان کا اس کے اندر علاج ہو جائے گا بلڈ کینسر جن کو بتاتے ہیں اس کا علاج اسی رسکے کے ساتھ ہو جائے گا ایچ بی لیول کتنا بھی کم ہو اس کا انشاءاللہ اس سے علاج ہو جائے گا مطلی کیا چکرانا آپ کے تلی بڑھ جانا آپ کی جگر بڑھ جانا اس پہ ورم آ جانا یہ ان تمام تر مسائل کا انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے علاج مکمل آپ کا ہو جائے گا تو ناظرین اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو اگر چاہیے تو پھر میرا چینل سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ بیل آئیکان گنٹی کے نشان کو پریز کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں کو زیادہ سے اگر چینل کو سبسکرائب کرائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے میرے لیے بھی صدقہ جاریہ لگ جائے اپنی دعاوں کے اندر خصوصی طور پر اس ناچیز بندے کو یاد لے کی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکی ویڈیو میں تب تک رہ جات اللہ حافظ